السلام علیکم دوستوں آج ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کی بہادری اور ان کی طاقت کے بارے میں بات کریں گے اور انہوں نے کس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوار کی حق ادا کیا ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ میں سے زیادہ سے زیادہ دو سو صحابہ ایسے ہیں جو جنگ بدر سے لے کر آخری حج تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ابو دجانہ ان دو سو صحابہ میں سے ایک آدمی تھے جو جنگ بدر سے لے کر آخری حج تک ساتھ رہے بہت کی جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی اور فرمایا یہ تلوار کون لے گا تو بہت سے صحابہ کھڑے ہو گئے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا حق کون ادا کرے گا تو سارے پیچھے ہٹ گئے صرف تین صحابہ کھڑے رہے ان میں سے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار حضرت عمر کو بھی نہ دی اور نہ ہی حضرت زبیر کو دی بلکہ وہ تلوار ابو دجانہ کو دی ابو دجانہ نے تلوار اٹھائی اور سرخ پگڑی باندھی اور عربی کے شیر پڑے اور فرمایا میں وہ شاہ سوار ہوں جس سے میرے نبی نے وعدہ لیا ہے کہ اس تلوار کا حق ادا کرنا ہے اور جب قریش کے ساتھ مقابلہ ہوا تو ابو دجانہ نے تین ہزار کے لشکر کاٹ کر رکھ دیا اور تین ہزار کے لشکر کو کاٹتے ہوئے لشکر کے باہر نکلے تو قریش کی عورتیں ڈھول بجا رہی تھی اور قریش کو اوبار رہی تھی اور ہندہ گیت گا رہی تھی اور کہتی تھی ہم ستاروں کی بیٹیاں ہیں کلینوں پر چلنے والی ہیں نخرے والی چال چلنے والی ہیں ہماری مانگ میں مشک بھرا ہوا ہے اے قریش کا لشکر آگے بڑھ کر حملہ کرو تو ہم تمہیں گلے لگائیں گی اور اگر پیچھے ہٹو گئے تو ہم تمہیں دھکے دے کر زلیل کریں گی یہ ہندہ کے اشار تھے تو جب ابو دجانہ سامنے آئے تو ساری عورتیں بھاگ گئیں ہندہ کے بھاگنے سے پہلے ابو دجانہ پہنچ گئے اور اس کے سر پر تلوار رکھی تو ہندہ کی چیخ نگلی تو ابو دجانہ نے تلوار پیچھے ہٹا لی تو حضرت زبیر کہنے لگے کہ میرے دل میں آیا کہ میں اتنا شاہ سوار مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار نہیں دی اور ابو دجانہ کو کیوں دی میں دیکھتا ہوں ابو دجانہ کیا کرتا ہے تو حضرت زبیر ابو دجانہ کے پیچھے پیچھے تھے اور جب تلوار ہٹائی تو حضرت زبیر کہنے لگے یہ کیا کیا تلوار کیوں نہیں چلائی تو ابو دجانہ کہنے لگے اللہ کے نبی کی تلوار ہے عورت کے خون سے رنگین کر کے اسے خراب نہیں کرنا چاہتا کمزور پر اٹھانا اس کی شان کے خلاف ہے میرے نبی نے کہا تھا کہ حق ادا کرنا ہے کمزور پر اٹھانا اس کے حق کے خلاف ہے اور ابو دجانہ پیچھے ہٹے اور دوبارہ لشکر کی طرف گئے تو قریش کے لشکر میں ایک طاقتور آدمی چھیں فٹ قد اور اپنے جسم کو لوہے سے ڈھاپا ہوا تھا اس کو دیکھ کر حضرت زبیر کہنے لگے کہ کبھی اس طاقتور سے ابو دجانہ کی ٹکڑ ہو پھر پتا چلے گا کہ ابو دجانہ کیا چیز ہے تو ایسا ہی ہوا کہ وہ دونوں آمنے سامنے آئے تو جب ان دونوں میں مقابلہ ہوا تو تھوڑی دیر کے لیے باقی بھی کھڑے ہو گئے حالانکہ جنگ ہو رہی تھی لیکن ایک دم سارے کھڑے ہو گئے کہ دیکھتے ہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے ابو دجانہ دیکھنے میں بہت کمزور نظر آ رہے تھے اور سامنے والا ہاتھی کی طرح طاقتور لوہے سے لپٹا ہوا تھا حضرت زبیر کے دل میں تھا کہ ابو دجانہ اس کو ہرائے تو میں مانوں گا کہ تلوار صحیح جگہ گئی ہے ان کے دل میں تا کہ تلوار مجھے ملنی چاہیے تھی اور جب ان دونوں میں لڑائی ہوئی اور دونوں لڑتے رہے اور اتنی سخت لڑائی تھی کہ دونوں کی طرف سے کوئی زیر ہونے کے لیے تیار نہ تھا چاروں طرف شاہ سوار رک گئے قریش کا لشکر بھی اور اہل ایمان کا لشکر بھی یہ دیکھ رہے تھے کہ اب کیا نتیجہ نکلتا ہے آخر اس قریش نے تلوار کا بھرپور وار کیا تو حضرت ابو دجانہ کی زیرہ کو توڑتے ہوئے ان کے کندے میں لگا اور دھنس گیا اب ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے زخمی شیر کی طرح بڑھ کر دوبارہ وار کیا تو اس قریش نے جو ڈھال پینی ہوئی تھی تو حضرت ابو دجانہ نے اس کی ڈھال کو توڑ دیا اس قریش نے اپنے آپ کو لوہے کے اندر لپٹا ہوا تھا اور اس قریشی نے دوہری زیرہ پینی ہوئی تھی چھے فٹ کے اوپر قد تھا اور جب ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے ایک ایسا وار کیا کہ اس قریش کو کاٹ کر اس کے دو حصے کر دیے تو پھر ابو دجانہ نے اس فرح ٹوپی اتاری اور فرمایا ہاں کیا کہتے ہو میں ہوں ابو دجانہ میں ہوں ابو دجانہ اور فرمایا میں نے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار کا حق ادا کر دیا دوستوں یہ تھی حضرت ابو دجانہ کے بارے میں ویڈیو امید کر تب آپ اچھی لگی ہوگی اوکے دوستوں اللہ حافظ